بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس قلعہ؟ اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جبیر بن عوام سے بھی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی وجہ یہ ہے کہ قکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث میں فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیئی کہ میں وادی عقیق میں ناماز عدا کروں اور حضرت عمر فاروق سے اس وجہ سے کہ یہ حضرت عروہ تک پہنچنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک وسیعت بھی شامل ہے ہوا یہ کہ وادی عقیق جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز پڑھنے کو کم دیا یہ ایک ذرخیص وادی تھی خوبصورت سرسد و شاداب اور موسمی لحظہ بہترین مدینہ منورہ کے پروس میں مدینہ منورہ سے صرف چار کلومیٹر مسئل نوی سے اس کا فاصل صرف چار کلومیٹر ہے تو یہاں پر آقے کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت بلال بن حارس کو یہ کہہ کر زمین عطا فرمائی کہ وہ اس زمین کو قابل کاشت بنائیں گے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت حضرت بلال بن حارس نے وہ زمین قابل کاشت نہ بنائی تو شرط کی عدم موجودگی کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین ان سے واپس لے کر حضرت خوات بن الجبیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین عطیہ کر دی کہ وہ اس پر محنت کریں گے اور اس کو قابل کاشت بنائیں گے حضرت خوات رضی اللہ تعالی عنہ نے اکتالیس اجری سے کچھ پہلے وہ زمین حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دی تو یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سمجھ آتی ہے حضرت عمر سے نسبت کی وجہ سمجھ آتی ہے اور حضرت زبیر آپ کے ابو ہیں حضرت عروہ کے ابو ہیں اس وجہ سے ان سے نسبت بھی سمجھ میں آتی ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکتالیس اجری میں یہاں پر اپنا ایک محل نماء قلعہ تعمیر کروایا اور اس میں ایک مسجد ایک کون تعمیر کروایا اور یاد رہے کہ یہ ان کی ضرورت سے زائد تھا وہ اس میں اکثر رہتے بھی نہیں تھے یہ ان کی طرف سے سخاوت کا بیش بہان نمونہ ہے کیونکہ یہاں پر مہتمرین اور حجاج کرام آتے قیام کرتے گھسل کرتے اور اعرام بانتے تھے اور یہاں سے ان کو کھانا اور پانی کی سہولت ملتی تھے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کا شمار مدینہ کے سخی ترین افراد میں اور فقہہ سبا میں ہوتا تھا مدینہ کے وہ سات فقہہ جنہوں نے شہرت پائی ان میں حضرت عرہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے حضرت عرہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امامین کریمین حضرت حسن اور سیدنا امیم حسین وزی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بلند نسبتیں ملی ہیں اس وجہ سے کہ حضرت عروے بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں جنہوں نے سڑھے چار سال تک اسلامیانیں عرب پر حکومت کی اور خانہ کعبہ کے اندر شہید ہوئے اور ان کی لاش مبارک کو تین دن تک یزیدی حکومت نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے رکھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بھائی ہیں اور حضرت زبیر بن عوام جو واری رسول ہیں وہ آپ کے والدے محترم ہیں اور آپ کی والدہ حضرت عسیٰ بن طبی بکر صدیق ہیں جو زنطاقتین کے لقب سے معروف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کی راتوں میں خانہ پہنچانے کی ذمہ داری حضرت عسیٰ نے ہی سنبھالی تھی اور مدینہ میں آپ بھی کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر کی پہلی پیداش ہوئی تھی جس پر مسلمانہ نے مدینہ کو انتہائی خوشی ملی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی آنا صفیہ بنت عبداللہ مطلب رسول اللہ کے پھوپی ہیں اور حضرت عرہ بن زبیر کی دادی محترمیں ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطار امر ممن صدی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت زبیر بن عوام آپ کے والد محترم کی پھوپی بھی ہیں کیونکہ حضرت خدید القبرہ کے والد کا نام خوی ویلد ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عوام اور عوام کے والد کا نام بھی خوی ویلد ہے یہ نسبتیں یہ رشتے بھی بڑے مقدر کی بات ہیں مسید برا حضرت عبدالرحمن بن بکر جو فتح ایران میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں ہزار پہلوانوں کے برابر جنگ جنگوں کے برابر مانی جاتے تھے وہ آپ کے معامو ہیں محمد بن بکر آپ کے معامو اور قاسم بن محمد بن بکر جو فقائد سبا میں دوسرے نمبر پر ہیں وہ آپ کے معامو زاد ہیں اور اب شہید تایف حضرت عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے معامو ہیں حضرت عمیقلسوم رضی اللہ تعالیٰ بن طبی بکر بھی آپ کی خالہ ہیں جن کا نکہ حضرت طلاع بن عبداللہ سے ہوا تھا تو یہ بڑی قیمتی نسبتیں ہیں اور حضرت زبیر کے بیٹی حضرت عبدالرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہیں تاریخ الہمہ کے لحاظ سے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی سکینہ سے بھی ان کا نکہ ہوا تھا تو یہ نسبتیں بڑی قیمتی ہیں اور بڑی قدر و منظرت والی شخصیت ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور مسجد کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ جگہ واقعی زیارت کے قابل ہیں یہاں پرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ابو بکر و عمر عثمان علی اور دیگر بہت سارے مشاہیر کے قدم لگے ہیں سامین یاد رہے کہ سید عشاء صدیقت یو طائرہ حفیف آیالم حضرت صدیق ابنت صدیق محبوب اے محبوب خدا حضرت عشاء صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ ہیں